خبریں جناب کچھ اس طریقے سے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنہ میں اولمپکس کے اناؤگریشن کے سلسلے میں ہمارے پرائم منسٹر وہاں پر پہنچ رہے ہیں یعنی وہاں پر جائیں گے اور اس میں شریک ہوں گے اور صرف یہی نہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں پر پریزیڈنٹ شی سے ہمارے پرائم منسٹر کی ملاقات بھی ہو اب آپ جانتے ہیں کہ ویسے تو پوری دنیا کے بہت سارے لیڈرز اس سیرمنی میں پہنچ رہے ہیں اور وہ ایک بہت بڑا زبردست ایمنٹ ہوگا ظاہر ہے کہ چائنہ اس کو بڑے ایک اچھے لیول پر کرے گا یہی وجہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کے لیڈرز کو وہاں پر انوائٹ کیا ہے وہاں پر ملاقات تو سب کی ہوگی وزیراعظم امران خان وہاں پہ جا رہے ہیں ان کی بھی وہاں پہ جتنے لوگ اس سرمنی میں موجود ہوں گے وہ سب ایک دوسرے سے ہیلو ہائی بھی کر رہے ہوں گے باتچیت بھی کر رہے ہوں گے یہ سب تو ہوگا لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کیونکہ ہم مشکل حالات میں گھنے میں وہ کون سا وقت تھا جب ہم مشکل حالات میں نہیں تھے اس ملک پر نازک دور چل رہا ہے یا ہم ایک بہت ہی نازک مور سے گزر رہے ہیں بچپن سے لے کر اب تک ہم یہی کہانیاں اور یہی جملہ بار بار سنتے ہیں ہر حکومت میں ہم یہی سنتے ہیں کہ یہ ملک بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے تو اب تو یہ ملک بہت ہی زیادہ نازک دور سے گزر رہا ہے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں حکومت ظاہر ہے کہ یہی چاہے گی کہ وہاں پر جب پہنچے تو پریزیڈنٹ شی سے ضرور ایک ملاقات ہو الگ سے اور اس ملاقات میں جو پاکستان کے اپنے مسائل ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھ سکیں ہم ان کو بتا سکیں کہ دیکھیں اس کے باوجود کہ اتنا بڑا سی پیک ان کا یہاں پر موجود ہے انویسمنٹ پھر بھی ہمیں ان سے شدید ضرورت ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تھوڑی دیر کیلئے ہم سے سائٹ پہ مل لو سائٹ پہ تھوڑی سی ملاقات کر لو ہمارے جو ہے کچھ تھوڑا بہت چاہیے اور ہمیں اس کی وجہی ہے کہ ہم اس سے نکل نہیں پا رہے یہ ہے سیچویشن اور یہی وجہی ہے کہ وہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں کہ چلیں کچھ بلین ڈالرز جو ہیں کچھ اور مل جائیں گے تو ہم تھوڑا آپ جانتے ہیں جو ابھی سکوک بانڈ کا میں آپ کو بتا چکی ہوں کرزہ اتارنے کے لیے یعنی کرزہ اتارنے کے لیے مزید کرزہ کرزہ اتارنے کے لیے مزید کرزہ تو ان سے ملاقات کا ایک تو مقصد ظاہر ہے کہ یہ کہ ہم اپنی مشکلات سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہیلپ آؤٹ کیجئے جس کا امکان کہا جارے کہ کم نظر آرہ ہے کہ وہ الگ سے ملاقات کا وقت ہے ابھی تک تو یہی صورتحال ہے دوسری ایک اور بات اب تو یہ بھی سامنے آ گیا پہلے تو صرف یہ بات ہو رہی تھی نا کہ پریزیڈنٹ شی سے پتہ نہیں ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہر طرف یہی پبلش ہو رہا ہے یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو نہیں مل رہے کسی سے تو عمران خان صاحب سے ان کی ریکویسٹ پر کیا وہ میٹنگ ہو پائے گی اب یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ صرف پریزیڈنٹ شی نہیں بلکہ پریزیڈنٹ پیوٹن سے بھی ہماری خواہش یہ ہے کہ ان سے بھی الگ ملاقات ہو بقاعدہ ایک الگ میٹنگ ہو وزیراعظم عمران خان اور جو پریزیڈنٹ پیوٹن ہے ان کی لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیہ کی طرف سے کچھ اس طرح کا رویہ سامنے آ رہا ہے کہ وہاں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے کوئی ایسی ملاقات کا کوئی پلان نہیں ہے اور رشیہ جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا پلان جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے یا کوئی الگ ملاقات جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ درکھی جا سکتی ہے اب انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات کوٹ ہو رہی ہے اب کیا ہم کس حد تک کوشش کریں گے ہمارے جناب اینے سے جو مہدی یوسف صاحب ہیں ان سے گئی ہے کہ وہ وہاں پر جائیں اور بات کریں افغانستان جانا وہاں پر بیٹھ کر کھانے کھانا لنچ کرنا ان لوگوں کے ساتھ باتچیت کرنا تو بہت آسان ہے وہ ان سے باتچیت مطلب یہ کہ ان کو جس طریقے سے وہاں پر حکومت ملی جتنا زیادہ جو ہے وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کیا گیا ان کے پاس جا کے ان کو خیر یہ بھی مجھے بڑی ایک حیران کن بات لگ رہی تھی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں پہلے ہم نے اس کے پر کیا ہے کہ افغانستان ہم گئے ہیں اور ہم افغانستان پہنچ کر ہم ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کی سرزمین پر کوئی دہشتگردی نہیں ہوگی کہنا تو ان کو چاہیے وہ یہاں پر آتے ہمارے ملک میں اور یہاں پر آ کر ان کے جو ڈیپٹی پرائیم منسٹر سے جو ملاقات ہوئے وہ ادھر آتے اور ادھر آ کے کہتے میں آپ کی سرزمین پر آ کر آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ ہماری زمین سے آپ کی طرف کوئی دہشتگردی نہیں ہوگی لیکن الٹا کام ہو رہا ہے ہم ان کے ملک جا رہے ہیں اور ان کے ملک جا کر ہماری سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرف سے کوئی دہشتگردی نہیں ہوگی مطلب انبلیوبل بات ہے نہیں اور دوسری ایک اور بات اگر ان کی طرف سے یہ کہا بھی جا رہا ہے تو یہ تو وہ اس کو ساسا ڈینائی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں یعنی ایک طرف حملے ہو رہے ہیں ایک طرف اسی وقت اسی دوران پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں اس طرف سے دہشتگردوں کے اور اسی دوران وہ یہ کہتے چلے جا رہے ہیں کہ اس طرف سے درشت کر دی نہیں ہوگی تو خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے افغانستان کے اس کے پر ہم کر بھی چکے ہیں دوبارہ بھی کبھی کریں گے لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا رشیہ کے پریزیڈنٹ وزیراعظم عمران خان کو ٹائم دیں گے الگ سے ملنے کے لیے یہ تو 110% بات ہے کہ ہماری تو یہ خواہش ہوگی کہ رشیہ کے پریزیڈنٹ سے وزیراعظم کی ملاقات الگ سے ہو اور ان کو بھی اپنے مسائل بتائیں جا سکیں اور ان سے بھی یہ مطالبہ کیا جا سکے ڈیمانڈ کی جا سکے کہ آپ بھی ہمارے لئے کچھ کیجئے اور کچھ یہ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے ان تلوں میں تیل نہیں ہے اگر آپ رشیہ کی بات کریں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیہ کے تعلقات انڈیا سے بہت زبردست ہیں اور انڈیا کے ایک بہت قریبی الائے ہونے کی وجہ سے رشیہ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہے گا کہ وہ بغیر انڈیا کو لوپول میں لیے وہ اس طرح کی کوئی میٹنگ جو ہے وہ پلان کرے اور کوئی ایسی میٹنگ کرے اور ظاہر ہے کہ جب میٹنگ ہوگی تو اس میں کوئی بہت اہم باتیں ہوں گی کوئی بائی لیٹرل کیا کہنا چاہیے ٹریڈ ایگریمنٹس اس طرح کی کوئی باتیں ہوں گی اسی لئے میٹنگ ہوگی نا تو میں نہیں سمجھتی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ انڈیا سے ڈسکس کیے بغیر کیوں کہ آپ جانتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر یہ کہ رشیہ اور انڈیا کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات تو مجھے ایسا نہیں محسوس ہوتا ہے یہ نظر آرہا کہ ایسی کوئی بات ہوگی اور جو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ جو ہیں رشیہ کے وہ وزیراعظم عمران خان کو ٹائم نہیں دے پائیں گے اور ان سے بھی ملاقات نہیں ہو پائے گی الگ سے تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو ویسے ظاہر ہے ہماری خواہش تو یہی کہ ضرور اگر ایسا ہوتا ہے اور ملاقات ہو سکتی ہے تو ضرور ہو لیکن اس میں ایک اور بات ہے ہم حاصل کیا کر سکیں گے دیکھیں جو ہم دنیا کے وزیراعظموں سے صدور سے پریزیڈنٹس پرائی منسٹر سے ملاقاتوں کے لیے ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں ہم ریکویسٹنگ کرتے پھر رہے ہیں ہم درخواستیں کرتے پھر رہے ہیں ہم سے ملاقات کر لیں اس کے بجائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم ان سے یہ کہتے کہ ان کی جو وہاں پر کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کوئی انویسمنٹ کا کہ یہاں پر آ کر انویسمنٹ کریں کوئی اگریمنٹس کرتے کوئی یہاں کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ وہاں پر جاتے ان کے ایکسپرٹس سے ملاقات کرتے اور یہاں کی کمپنیز جو ہیں وہاں پر جا کے کام کرتے ہیں وہاں کی کمپنیز جو ہیں وہ یہاں پر آ کر کام کرتے ہیں اس کے بجائے تو اب تک یہ جو ایرہ ہے اس میں یہ ہونا چاہیے تھا یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں انڈیا کی بھارتی ایر ٹیل میں گوگل نے ون بلین ڈالر انویسٹ کرنے کا اناؤنس کیا ہے یہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ بس ون بلین ڈالر انو نے انویسٹ کر دی اور that's it no جو پورا پلان وہ یہ ہے کہ 5 to 7 years میں گوگل کی طرف سے انڈیا کی یا جو ایر ٹیل کمپنیز ہیں اس میں 10 ملین ڈالر انویسٹ کیے جائیں گے اچھا صرف یہی نہیں ہے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں بات کریوں نا دیکھیں ہمارے ہمسائے ہیں نا بنگلہ دیش تو بلکل ایک ہی بات ہے نا وہاں پر دیکھئے دنیا کی ایک سپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو آپ کہیں پر کسی کنٹری میں جاتے ہیں آپ ویسٹ میں چلے جائیے کہیں پر تو جو آپ کو گارمنٹس ملتے ہیں وہ آپ کو نمبر ون نمبر ٹو اور نمبر تھری پر تین کنٹریز جو ملتے ہیں اس میں ایک بنگلہ دیش ہے میں ایک رپورٹ دیکھ لی تھی جس میں بنگلہ دیش کا جو وہاں پر جینز تیار ہوتی ہے بنگلہ دیش میں وہ دنیا کے جو بیسٹ بڑے برینڈز ہیں وہ بنگلہ دیش کی فیکٹری میں تیار ہوتے ہیں اور یہ نہیں کہ کوئی دو نمبر کاپی کوئی تین نمبر کاپی جو ریال جینز وہاں پر ہوتی ہیں وہ وہاں پر تیار ہوتی ہیں بنگلہ دیش کے اندر وہ اتنا انہوں نے اپنی ایکسپورٹیز کو وہاں پر لے گئے ہیں وہ اس پوائنٹ پر لے گئے ہیں اچھا بہرحال ایک تو وہ ہمارا ہمسائی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا دوسری طرف میں نے یہ بتایا آپ کو کہ گوگل 1 بلین ڈالر انڈیا کی ایرٹل کمپنی جو بھارتی ایرٹل ہے اس میں انویسٹ کر رہا ہے اس وقت انڈیا وہ کنٹری بن چکا ہے 10 years کے اندر کہ وہ اپنے بنائی ہوئے ہیلیکوپٹرز ایکسپورٹ کر رہا ہے موریشیس کو یہ ہوتی ہے آپ کی صلاحیت اور اس کو استعمال کرنا کہ 10 سال کے اندر آپ جو چیز ایمپورٹ کر رہے ہیں 10 سال کے بعد آپ وہ ایکسپورٹ کرنے کے قابل بن جائیں ہم نے 10 سال میں ہم کہاں کھڑے تھے اور 10 سال کے بعد ہم آج کہاں کھڑے ہیں مجھے یہ بتا دی اگلے 10 سال کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ ہم اس سے بھی جو 10 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو شاید وہاں پر کھڑے ہوں جو اس وقت سیچویشن بنی ہوئی ہے کیونکہ اس وقت ہماری پریفرنس کیا ہے کہ ہماری ملاقات ہو جائے پریزیڈنٹ سے ہماری ملاقات ہو جائے پرائیم منسٹر سے تاکہ ہم ان سے تھوڑا سا پیسہ مانگ لیں اس سیچویشن سے نکلنے کے لیے اور کنٹریز میں دوسری دنیا کے جو دوسری کنٹریز کی کمپنیز ہیں ٹیک کمپنیز ہیں گوگل ہے اور بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ آ کے انویسٹ کر رہے ہیں یہ ہوتی ہے سٹریٹیجی یہ ہوتی ہے ایکانومی اس طریقے سے چلتے ہیں کنٹریز تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وزیراعظم پریزیڈنٹ سے مل بھی لیں گے رشیہ کے تو کیا ہو جائے گا تھوڑا وہ ایک بلین ڈالر ہمیں دے بھی دیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا اگر چائنا کے پریزیڈنٹ شی مل بھی لیں گے وزیراعظم سے اور ان کو کوئی ون بلین ڈو بلین ڈالر ہمارے بہت زیادہ ترلے منتق کرنے پر ہماری ریکویسٹ کرنے پر دے بھی دیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا ہم نے جو کرزے لیے ہوئے ہیں تو اگلے چھ مہیں ہاں ہمارے گزر جائیں گے اگلے چھ مہینے اس پیسے سے ہمارے گزر جائیں گے کہ ہم یہ کرزہ لے کر ہم جو پہلے اس کے کرزے لیے ہوئے ہیں ان کو اتار دیں اور چھ مہینے کے بعد ہم پھر اسی پوائنٹ پر کھڑے ہوئے ہوں گے کہ اب ہم کون سے ملک کے پریزیڈنٹ یا پرائی منسٹر سے ملنے کی کوشش کریں اور ان سے کہیں کہ ہمیں تھوڑا پرابلم ہے ذرا تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کریں جو باقی کرزے ہیں ان کی اب کس تا آگئی اب وہ پوری کرنے ہیں ایسی سٹریجی کی ضرورت ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے آپ کو کم از کم اپنے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے لیول تک لانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اگر کوئی بڑی کانومی ہے بڑا کنٹری ہے ان کی جی ڈی پی بہت زیادہ ہے کچھ اس طرح کی ہے پاپولیشن بہت زیادہ ہے لیکن کچھ ایسے کنٹریز بھی تو ہیں جو بلکل ہمارے بعد انہوں نے اپنی ترقی کا سفر شروع کیا بنگلہ دیش تو انہی کی طرف ہم دیکھ لیں ان سے تھوڑا سا سبق سیکھ لیں جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ پرائی منسٹر امران خان جو ہے وہ چائنا جا رہے ہیں لیکن جس طرح سعودی عرب گئے تھے اور کچھ چار ساڑھے چار عرب ڈالر کا وہ لون لے کے آگے تھے اور بیشکلی وہ بھی بچارے کیا کریں ان کے پاس اپشن ہی کوئی نہیں جو جاتا ہے مانگنے جاتا ہے بائر ہمارے لیڈرز کے پاس اپشن ہی نہیں ہے یہ ہمیں اس مقام پہ لے آئے ہیں ابھی چین جا رہے ہیں اور چین جا کے بھی سننے میں آیا ہے کہ تین عرب ڈالر مانگ رہے ہیں چین سے جس سے یو کا فورن ایکسچینج ریزرگ ہوگا اور یہاں پہ اور وہ فورن ایکسچینج ریزرگ کیوں کہ بارہ کم ہو رہا ہے تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر فورن ایکسچینج ریزرگ ٹھیک رہا تو جو میکرو اکنومک انڈیکیٹر ہے جس میں we can convince the international investor کہ کم آئے پاکستان آئے اور انویسٹ کرے گو کہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ پاکستان کے لیے international investor کے صرف ایک ہی نام ہے اور وہ چائنا چائنا کے علاوہ ہم کسی کو international investor نہ تو سمجھتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو امران خان صاحب چین جا رہے ہیں ایک پاکستان کے اندر ایک برگیڈ ہے جس برگیڈ کا کام ہے کہ امران خان صاحب کی غیر ضروری تعریفیں کرنا دیکھیں ہمیں بات ہے پاکستان کی important ہمارے لیے ہمارے لیے individuals important نہیں ہیں اگر فارکزامپل ایک پاکستانی جاتا ہے باہر اور کوئی پاکستان کے لیے پیسے مانگ کے لیتے ہیں ہماری leadership نے ہمارے آنے والے leaders کی بھی habits develop کر دی ہوئی ہیں کہ جو بھی باہر جا رہا ہے جب میں یقین کر کے مانے میں عموماً بڑا avoid کرتا تھا اس طرح کی terms اور یہ استعمال کرنے میں میں سمجھتا تھا یہ ایک اچھی term نہیں ہے ملک کے لیے نہیں استعمال کرنی چاہیے لیکن جب سے موہد یوسف صاحب نے یہ کہا کہ آپ مانگ تانگ کے گزارہ نہیں ہوگا مانگنے سے گزارہ نہیں ہوگا کب تک دنیا کے سامنے ہاتھ پھلائیں گے تب میں سمجھ گیا کہ ہماری state جو ہے یہ اندر سے بڑے معاملات خراب ہیں ابھی for example چائنہ میں جا رہے ہیں ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں باہ بلے بلے عمران خان صاحب چین جا رہے ہیں اور چھی جنگ پنگ جو ہے جب سے covert آیا وہ کسی کو ملے نہیں وہ صرف عمران خان صاحب کو ملنے جا رہا ہے یعنی کہ عمران خان کے علاوہ اس نے دنیا کسی لیڈر سے بات نہیں کی ہم اس کو یہ رنگ دے رہے ہیں یہاں پہ جبکہ ظاہری بات ہے وہ اپنی ونٹر اولمپکس کر آ رہے ہیں وہ اور لوگوں کو بھی بلائیں گے وہ عمران خان کو بھی بلائ رہے ہیں اور سننے میں آیا کہ شاید عمران خان کی اور پوٹن کی کوئی میٹنگ تیر نہیں ہوئی وہاں پہ مجھے اس کے بارے انفرمیشن پوری نہیں ہے لیکن میں نے کہیں اڑتا اڑتا سنا ہے لیکن وہ بعد میں دیکھا جائے گا ابھی بران خان صاحب جو ہیں وہ فروری تین کو جب بیجنگ پہنچیں گے تو زاری بات ہے یہ ونٹر اولمپکس کے لیے جا رہے ہیں لیکن ہمارا ایجنڈا ایک یہ ون پوائنٹ ایجنڈا that is money follow the money یہ ہے ہمارا ایجنڈا اور تین ارب ڈالر جن کا کام یہ ہوگا کہ وہ ہماری جس وہ سیف ڈپوزٹس کے لیے ہمیں دیں گے جس طرح ہم نے سعودی ارب سے مانگیں چین کے سے جتنا بھی ہم نے آج تک پیسہ لیے سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا لیے انہوں نے ہمیں کیا دیے ہم نے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر بات کرنا ہے یہ ڈیٹ ٹرپ ڈپلومیسی ہے اس کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے کک پتا نہیں ہے ہمیں کہ ہمارا جو سویٹر دین ہنی ڈیپر دین اوشن اور ہائر دین ہیمل آیا والا جو بھائی ہے وہ مارے ساتھ اندروں اندر کی کرنڈ ہے لیکن بکوز تو ٹھیک ہے وہ اندروں اندر جو مرضی کرتا رہے ہمیں اس سے کیا اب جو ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے ریسیٹلی جو ہے وہ تقریباً سونہ آرب روپے ٹیکس انٹرسٹ کی مد میں دیا ہے کیونکہ چائنہ نے ہمیں چاڑھے چار آرب ڈالر کی ٹریڈ فائنینس پسیلیٹی دی ہوئی تھی اس کا ہم نے چھبیس ارب دے دیا وہ اربوں والی تو بات ہی کوئی نہیں یہاں پہ ہم روزانہ کے اربوں ادھار لے رہے ہیں تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ہمیں فیل نہیں ہوتا یہ چین کو فیل ہوتا ہوگا شاید ہمیں ساڑے الہ کوئی سچکر نہیں کہ ہم فیل کرتے ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو گورنمنٹ جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ چھے پریورٹی سیکٹرز ہیں جن کو وہاں پہ جا کے ہائی لائٹ کرنا ہے اور جن پہ وہ کہہ رہے کہہ رہے ہیں اور جن پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو لیبر ہے وہ اویلیبل ہوگی سکیلٹ لیبر اویلیبل ہے چیپ اور سکیلٹ لیبر اویلیبل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جو جسے آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس اگزمشنز بھی دینے کو تیار ہے چائنیز کو اور ہماری حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹیکسٹائل فوٹ ویر فرمسوٹیکل فرنیچر اگری کلچر آٹومو بی آٹومو بی انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ ہم چائنیز انویسٹر کے لیے کھور رہے ہیں جو بورڈ آف انویسٹمنٹ پاکستان کا وہ یہ بات کر رہے ہیں آپ دیکھا جائے تو یہ جو ٹیکسٹائل ہے اس کے اوپر تو حکومت نے بہت زیادہ فیورز دی ہوئی ہیں ان کو لیکن ایک کسی کام دے نہیں they have not come up with the bigger انسینٹیوز کے لیے کوئی نہیں آیا ہے فوٹ ویر امپورٹنٹ ہے پاکستان سپورٹس میں پاکستان کا نام ہے سیالکورٹ کے اندر جہاں پہ ہم نے ایک شریل لنکن بھشندے کو جلایا تھا وہاں پہ واقعی سپورٹس کی کافی ہے لیکن وہ اتنی بڑی سپورٹس نہیں ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کو ہم اس طرح کیپچر نہیں کرسکے بکوز جو فائنیشل چیزیں ہوتی ہیں اس سے لنک ہوتی ہیں اسی طرح فرنیچر پاکستان کے اندر اچھا کام ہوتا ہے فرنیچر کا اور سستہ بھی ہے میں پرسنل نہیں کیونکہ ہمارے ایک ایریا ہے گجرات کا اور ایک دو اور ایریا بھی ہیں سینٹرل پنجاب کے جہاں پہ بہت زیادہ فرنیچر کا کام ہے اسی طرح اگری کلچر کا تو ساڑا کوئی آل نہیں ہمیں اگلے دل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی شاید کہ جناب پاکستان کی جو جی ڈی بھی ہے اس کا اگری کلچر سے آ رہا اور ہم نے تباہ کر کے رکھ دی اپنی اگری کلچر لیکن پتہ نہیں شاید کوئی مارے پاس گدرزنگی ہوگی چائنیز کو بتانے کے لیے اسی طرح آئی ٹی وغیرہ سیکٹر میں پاکستان سمجھ رہا کہ ہم شاید چائنیز کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں ایری ہو اب پرابلم یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان چائنے کے پاس جا رہا ہے پاکستان اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا چاہتا ہے مثال کے طور پر ہم یہ بات کر رہے ہیں جی کہ پچھتر چائنیز کمپنیاں جو ہیں ان کو ہم یہ کہیں گے کہ ان کو ہم ٹریڈ روٹس دینا چاہتے ہیں میڈلی اسٹ ایفریقہ اور دی ریسٹ آف دو ورڈ یہ ایک بیسیکلی ٹارگٹیڈ پین پوائنٹ اپروچ کے ساتھ جا رہا ہے کہ جناب شاید ہمیں وہ راستہ دے دے اب پرابلم یہ ہے کہ چائنیز کو آئے روز پرابلم یہ ہے کہ ان کو بھی تو چیپ مارکیٹس چاہیے ان کو بھی تو ایسے ایریز چاہیے جہاں پہ وہ اپنی چیپ لیبر لے سکے اور سکل ہماری لیبر سکل نہیں ہے یہ انہوں نے چائنیز نے ہمیں بہت دفعہ کمپلینز کی اور انہوں نے کافی حد تک ہماری لیبر کو سکل کیا ہے سکل لیبر سے مراد یہی ہوتا ہے ظاہری بات ہے کہ جی آپ نے آپ کے پاس لیبر تو ہوتی ہے لیکن وہ اس طرح کے نہیں ہے جس طرح کے انٹرنیشنل ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میں تو ٹھیک ہے یہ ہمیں ہمارے سامنے ایک چورن آ رہا ہے کہ جناب دیکھیں نا وہ ہم تو جا رہے ہیں چین میں ہم ان کی پچھتر کمپنیوں کو آفر کریں گے وہ آئیں گے لیکن کوئسٹن یہ ہے کہ پچھلے سات آٹھ سال میں یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا کیوں چین کے ساتھ ہمیں ظاہری بات ہے بتایا نہیں جاتا ہمیں ان فارم نہیں کیا جاتا کہ چین کے ساتھ ہماری کیا ڈیلنگ ہے الٹا وہ ان کی کمپنی ہم سے نراز ہے کہ ہم ان کو سیکیورٹی نہیں دے رہے بلکہ اس کو چھوڑے ساری دنیا نراز ہے کہ پاکستان صرف چین کو سیکیورٹی دیتا ہے اور ہمیں سیکیورٹی نہیں دیتا اور چینی جو ہے وہ ہم سے اس مجھ میں پیسے لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے بندے جو ہیں ان کی جانے چلے گی ریسنلی جو داسو پاور پروجیکٹ میں لوگ جا رہے ہیں سو یہ ہے کہ جسے آپ کہہ لیں کہ بجلی کا بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے ہماری جو بجلی ہے وہ مہنگی ہے تقریباً یہاں پہ نو سینٹ جو ہے وہ پر یونٹ ہے جبکہ انڈیا میں انڈیا پنجاب میں 7.1 سینٹ ہے اور ویتنام میں 7.3 سینٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری اس طرح کی جو بجلی وہ ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہے پھر ہمارا جو سب سے ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ جسے آپ کہہ لیں کہ چائنیز وہ جسے کہتے ہیں ٹیکسٹائل اور اس چیز کو وہ کافی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے ریشنلی ٹونٹی 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 فائیف پلان بنایا ہے جس میں پاکستان سمجھ دیا کہ ہم اپنی جو مارکیٹ ہے اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے فریٹ چارجز بھی کافی زیادہ ہیں جو سمجھ چائنیز کو ہم نے ایک نیا جو ہے وہ چیزیں آفر کرنے جا رہے ہیں اور جسے وہ کہہ لیں کہ چائنیز لوگوں کو دی ہیں اور پرٹیکلرلی سی پیک ایتھولٹی نے یہ اسٹیبلش کیا ہے اور جسے آپ سمجھ لیں کہ اگر پاکستان سے چائنیز چیزیں جا رہی ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ چار زار یورو پر لارج کنٹینر ان کو پڑے گا ایس کمپیر ٹو اگر چائنیز سے جائے گا تو پندرہ زار یورو جو ہے وہ پڑے گا یہ جو چیزیں ہیں اسی طرح یو اس کوس کے لیے اور ریٹس ہیں تو شاید پاکستان یہ آفر کرے گا کہ چائنیز یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے چیزیں بھیجیں گے تو ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہوگا یہ چیز ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے لیکن باروڈ گروت کونٹینیوز ٹھیک نہیں ہم ان کے ساتھ کاروبار تو کریں ہمیں ان کی انڈسٹری کو تو کھینچیں یہاں پہ ان کو جنرل فائدہ تو دیں لیکن یہ ہے کہ جو ان کی ہائی ٹیک انڈسٹری ہے اس کو پاکستان لے کے آئیں دیکھیں آج انڈیا امریکہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے آج انڈیا چین سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور انڈیا یہ سمجھ تھا ہے کہ اگر امریکنز ہوں ہیں وہ ہمیں اتنی زیادہ اپن اپ کر رہے ہیں تو ان کے پاس کپیسٹی ہے ان کے پاس سکیل لیبر ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ وہ چیزیں جو ہے وہ اپنی طرف لے کے آسکیں ہمیں اپنی لیبر کو اپنی عوام کو اپنے لوگوں کو تیار کرنا ہے کیونکہ آئندہ آنے دنوں میں ایکانومی کے ڈیزائن بدل کا جو جی ڈی پی شیئر ہے وہ پچیس چھبیس پرشنٹ ہے تو آپ اپنی کر لیں کہ سرور سیکٹر جو پچاس پچھمن پرشنٹ ہماری جی ڈی پی پچاس پرشنٹ ہے وہ جو ہے اس میں تو لیبر فورس ہی نہیں ہے تھوڑی سی لیبر فورس ہے اس لیے وہ تھوڑے جو ہیں وہ تھوڑے امیر لوگ ہیں جو سرویس سیکٹر میں آ گئے ہیں اور یہ سارا اب جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم تھا کہ ہمارا جو پاکسان ریلوے نے جو ایک جو پروجیکٹ تھا 6.8 بلین ڈالر کا جسے مین لائن ون پروجیکٹ کہتے تھے اور سب سے بریکٹ تھوڑ کسی قسم کا نہیں ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک چیز کی فسیلیٹی اور بھی لینے جا رہے ہیں ہم نے دو سو ڈائی سو روپیہ دینا ہے تو اس میں سے ہم نے 50 دالر ہیں وہ اگلے مہینے پی کریں گے تو وہ چائنیز سے ہم صرف فیور پر لینے جاتے ہیں کیش دے دو ڈپوزٹ کرانے جو کیش دے دو ہم نے جو ہے وہ اپنی انٹرس پر کر رہے ہیں ہم نے جو کیش دینا ہے اس پر سلو ہو جو جو انہوں نے جدر کام کرنے ادھر ہمارے لیے ہمارے پاس میجر وہ نہیں ہے اپریٹس نہیں ہے ان کپیسٹی نہیں ہے ان کے پروجیکٹ کو لانچ کرنے کی اگر یہ یہ پر لانچ ہو جاتا تو ہماری تھوڑی بہتری ہو جاتی جناب ہمارے تھوڑے معاملات بہتر ہو جاتے لیکن میں ہمیں باروڈ گروت پر میں بڑے سینئر لوگوں سے کچھ ملاقات بھی ہو رہی ہیں یہاں کیونکہ ابھی اکانومی کو دیکھیں پولیٹیکل سٹیبیلٹی کو دیکھیں ہم یہاں پہ اسلامباد میں بیٹھ کہتے ہیں بھلے بھلے پاکستان سے بڑھ کے کوئی چیز ہی نہیں ہے جب بند کمروں میں ہمارے ریسین ویکرز بیٹھتے ہیں تو وہاں اور بات ہوتی ہے ادھر امریکہ میں ہمارا جو امبیسیڈر صاحب تھے مسعود خان صاحب انہوں نے آنا ہے ان کے لئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور ان کو ابھی تاک سٹیٹ اپارٹمنٹ کنفرم نہیں کر رہے اس کے اوپر میں ایک پروپرل ویڈیو بناوں گا جس پر بات کی جا سکے کہ یہ چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں اور یہ کس طرح معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں سو جو امپورٹن چیز ہمارے لئے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری لیڈرش چائنا جاتی ہے تین بلین ڈالر لین جاؤ ضرور پر خدا رہا اے بزنس نہ بنا لو یہ کاروبار نہ بنا لو اور ابھی دیکھیں جس سعودی نے کیا تھا انہوں نے کہ پائن تین ڈالر جمع کریانا گے پر کٹ نہ نہیں جی ہو تا چین سو آپ نکال پاس پیسے کام ہوتا تو پھر وہ سے نکال لیتے ہوں اوپر سے آئی ایم 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 ختم سا ساف کرتا انہوں نے سٹیٹ بینک کو سٹیٹ بینک حکومت کو کرزا نہیں دی کرے گا سکو مجھ پرائیوٹ بینک سے کرزا لیا کرے گی یہ چیز ہے جیس سام تینگ جیس بیری 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 پرابلم اٹک سٹیٹ اور دوسرا یہ سٹیٹ بینک جتنا ہم ایم پاور ہوگا وہ ہمارے میکرو اکنومک انڈکیٹر ٹھیک کرنا چاہتا ہے وہ ہماری آتیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم آتیں ٹھیک کرنے ہم جدھر جاتے میں ایک دفعہ سینئر پاکستانی کو ملا امر کے حساب سے لیکن پوزیشن کے حساب سے انہوں نے کہا یقین کر کے جب ہم میڈلیز جاتے دنیا میں جاتے تو انہوں نے کہا بڑی شرم آتی ہے یہ کوسان کام نہیں ہے پیسے مانگنا لیکن اتنی آتیں بگڑ گئی ہیں ہماری لیڈرشپ کی اتنے لوگوں کی ہماری آتیں بگڑ گئی ہیں حالات اس طرح سائیکل میں پس گئے ہیں کہ دیکھیں آج ہم اس بات پر بات کر رہے ہیں یہ کب تک پیسے مانگتے رہو گئے اور دنیا ہمیں پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان صاحب چین جا رہے ہیں اگر تو ایک بات مزاق میں کہہ رہا اسٹیبلش ہوگی کہ جتھے خان صاحب جان دینے ڈالر لینے جان دینے اور میرے ایک دوست ہیں یہاں پہ میں نام نہیں لوں گا وہ کہہ رہے کو یہ کہنا یار کہ میں زیادہ پیسے چاہیے چاہیے یہ جو پوائنٹ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کبھی کوئی قصور نہیں ہے میں یہ نہیں میں عمران خان کا بہت بڑے نکاد ہوں کریٹی ہوں لیکن وہ بھی اس بیشی سائیکل میں فسا ہو ہے لیکن اس کا حل ایک ہی ہے اور وہ ساری پاکستان کی پولیٹیکل کلاس مل بیٹھ کے بات کرے اس پر مل کے سوچیں دیکھیں سٹیٹ کو بچائیں اگر انڈویجول اپروچ رہی جو مران خان صاحب کی پروچ ہے جو انتہائی گلت اپروچ ہے پھر ساڑی سانوں کو نہیں بچا سکتا ان جی جو معاملات خراب ہیں اس طرح خراب رہیں گے تین بلین ڈالر لینے جا رہے ہیں لیں یہ کرزے لینے والا سلسلہ بند ہونا چاہیے ہم یہ افورڈ مزید نہیں کر سکتے کچھ لوگ تو سوچ رہے ہوں گے کچھ تو ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے آہو نہیں لینے چاہیے دے بٹ لیٹ سی کہ یہ سلسلہ اگلی حکومتوں میں بھی جاری رہتا ہے کہ امران خان سا بند کر جیتے ہیں لگتا تو مشکل ہے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں امید میں سوچنے جس کی اپننگ سیرونی ہے تو اس پہ چائنیز لیڈرشپ نے یا چائنیز سٹیٹ نے جو وزیٹنگ ڈگنیٹریز ہیں ان کی لسٹ جاری کی اور جس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے اور کیونکہ امریکہ اور باقی کچھ ممالک تو ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بائیکارٹ کرنا ہے ہم نے جانا نہیں ہے اور جس میں جس وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف اور صرف اتھاریٹیرین سٹیٹس کو بلایا جا رہا ہے جیسے کہ ریشیا کو سعودی ریبیا کو جیب کو اب اور عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے اچھا مزی کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کانٹروورسی خود ہی کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ دو ازار اٹھارہ میں جب پہلی دفعہ عمران خان صاحب بنے پرائیم نیسٹر تو انہوں نے کہا جی میں تو نہیں جاؤں گا امریکہ یون جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اچھا دوسری دفعہ کیا ہوا کہ ٹرم کے ساتھ میٹنگ تیہ تھی تو بڑا اچھا ہوا عمران خان صاحب گئے تب بھی میٹنگ تیہ نہیں تھی لیکن اس کے بعد جو وزیٹ تھا وہ تیہ تھا ہیر اینی ہاؤ جو امپورٹنٹ چیز ابھی بتانی ہے آپ لوگوں کو اور اس میں میں اور کانٹیکس بتاتا ہوں کہ کس طرح کانٹروورسیز میں رہتے ہیں ابھی آ رہا ہے کہ جی انڈین میڈیا نے خاص کر اس کو ہائیلائٹ کیا جناب کہ عمران خان صاحب کو تو جو ہے وہ موہی نہیں لگایا انہوں نے ڈنائے کر دی میٹنگ ہم آپ کے ساتھ میٹنگ ہی نہیں کر سکتے اور ہم بیرس ہو کہتے ہیں میں نے کیوں فوٹو شوٹ کے لئے پاکستان آنا کیا وجہ ہے وہاں پہ جاؤں جو فوٹو شوٹ کرنے ایسا کیا ہے وہاں پہ کوئی بائی لیٹرال ایکنومک انگیزمنٹ ہے انڈیا تو گئی اس 400 کے لئے اور آپ کا پتہ رشیہ ایز 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 گریٹ پار آتے ہیں اس کی ٹریننگ کے حوالے سے ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن جو ایمپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ انڈین میڈیا نے یہ کہا کہ امران خان صاحب کی میٹنگ نہیں ہے تھوڑے دن پہلے کیونکہ امران خان صاحب نے ایک اوپر جو تنقید کی جاتی ہے تو اس پہ جو آپ نے بولے تو وہ اس کے اوپر بات کی تو پوٹن کی اور امران خان کی میٹنگ جو ہے وہ تیہ ہوگی یا میٹنگ ہوگی اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو جو تاس نیوز ایجنسی ہے انہوں نے یہ پوٹن کی کوئی میٹنگ تیہ نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو اوپننگ کی اولمپکس ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو ارگنائزرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کووڈ پھیلتا رہے اور ملاقات ہیں جو ایتھلیٹس ہیں انہوں جو شیڈول بھی تیہ کی چینیز نے کی اور ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اس چیز کی اچھا پاکستان کا کیونکہ میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں ہے میڈیا کی اتنی ریلیونس نہیں ہے پاکستان کی انگلیش میڈیم میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی آواز ہی کہیں نہیں پہنچ لوگ پاکستان کو اگر دیکھنا ہو تو کہوں سے دیکھتے ہیں میڈیو لوگ پاکستان کو جو دیکھتے ہیں وہ انڈیا سے دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کیا اور ہے جو انڈین میڈیا ایک پاکستان کے بارے میں تاثر کرتا رہتا ہے اور بزیر کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی کپیسٹی نہیں جو ہمارا ویڈیا وہ سارا ٹائم مسروف رہتا یا تو اپنے سیاست دانوں کو گندہ کرنے میں سارا ٹائم مسروف رہتا ہے اپنے فیوریٹس کو یا پھر کچھ لابیز کی اور گروپ کی اور انٹرسٹ گروپ کی تاریف کرنے میں مسروف رہتا ہے اور ان کو نہ تو پتا کہ ریجن میں کیوں اور ہے اور نہ پتا انٹرنیشنل یہاں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ موڈی دی کرو اس کے خلاف بیشنگ کرو انڈیا بیشنگ کرو لیکن جو موڈی اور انٹی انڈیا بیشنگ ہوتی ہے وہ صرف اپنے ڈومیسٹک آرڈینس کے لیے ہوتی ہے اگر انڈیا میں بہت اچھا کام بھی کر رہا لیکن بہت سارا میڈیا اس طرح کبھی ہے جو کہ بس اپنا ٹائم ہی ضائع کر رہا اور خاص قسم کی ان کی کونسٹرنس ہے اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں ہمارا جو عمران خان صاحب اور ہماری لیڈرشپ کا یہ ایک جو سٹائل ہے یہ بڑا عجیب ہے ہم آثوریٹیرین یہاں پہ اس طرح کا نظام تو نہیں ہے نہ ہم فتح سی سی ہیں نہ محمد بن سلمان ہیں نہ کچھ اور ہیں لیکن پھر بھی ہمارے لیڈرشپ سمجھتے ہیں کہ ان کی لئے چیزیں منیج کی جائیں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے چیزیں منیج کی جائیں اور میں اس چیز کا پرسنل کہیں میں نے دیکھا ہا ہے کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ ملان خان صاحب کی میٹنگ اس کو منیج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بڑے کیپٹلز میں تا کہ کہ یہ تاثر جائے جائے ملان خان آیا تو میٹنگ بھی نہیں ہوئی گلی کو نہیں رہی پائن اگر آپ کی ٹاپ لیڈرشپ سے ملاقات نہیں ہو رہی تو جو ہے وہ آپ کی فورن پالیسی فیلیور ہے اب مثال کے طور پر آپ یو این میں جاتے ہیں تو آپ کی امریکی صدر کے ساتھ میٹنگ نہیں ہے اب کیونکہ پچھلے پندرہ سال میں امریکی صدر ہمیں ملتے رہے جناب یہ مالی زیادتی ہے اب امریک صدر امریکی نہیں گئے اس کانفرنس میں جس میں کانفرنس کیوں نہیں گئے اور میں نے تنقیت کی تھی دیکھیں اپنی عادتیں بدلیں دنیا ہم سے تب ملے گی جو ہم نے سیل کر لیا ہم نے سیل کی پچھلے پندرہ سال میں ہم آپ دہشت گردی جنگ میں آپ کے پارٹنر ہمارے پاس کیا ہے سیل کرنے کو بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہیں تو وہ یہ بار بار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کشمیر کے علاوہ سٹوری سنو یہ کشمیر کے علاوہ کچھ اور ہمارے جو ہیں وہ ڈبلومیٹک کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سے بیٹھ کے باتیں کر کے یہ محسوس کی ہے کہ یہ جو پریشر ہے آئے روز بڑھتا جا رہا ہے اب حکومتوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر پائے جائے گا تو میڈیا پاکس میں کیا کہ امران خان صاحب دی ہم جو چائنیز لیکن ہم یہ مانتے بھی نہیں کہ we are not part of the block لیکن ہم block کا حصہ ہیں اور وہ ظاہری بات ہے چائنیز block کا حصہ ہے جو میں سمجھ آہ اب یہ جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے بڑی important ہے اچھا ایک چیز یہ ہے اب انڈین میڈیا یا انڈینز کیا کہیں گے جناب کیونکہ ہم نے 400 لیا ہے رسیہ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرین پوٹن میٹ امران خان جو کہ پوٹن کو نظر آئے گی پوٹن جناب پوٹن نوی محمد بن سلمان نل بھی تو فلانے نل بھی اب یہ چار فروری کوئی ریڈل حل ہوگی اگر تو امران خان صاحب کی محمد بن سلمان اور کسی اور گلوبل لیڈر سے امیر اف قطر سے اور باقی لوگ جو ملاقات ہوئی اور پوٹن سے ملاقات نہ ہوئی تو پھر آپ سمجھئے گا کہ سنب ہو گیا ہے پوٹن صاحب نے رشیان سنب کر دیا ہے لیکن اگر یہ بات صحیح ہے جو کہ رشیان سٹیٹ کرملن کے سپوکس پرسن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے اس پہ یہ بھی پتہ میں چل جائے یار آپ لوگوں کو انڈویجولی کوئی نہیں جانتا آپ کی ویلیو ہے پاکستان پاکستان کو آپ کس طرح گلوبلی مارکٹ کریں گے آپ پاکستان کو کس طرح گلوبلی پلیس کریں گے پاکستان کی ریلیونس بنے گی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں اپنی terms and condition پر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح رہنا چاہتے ہیں آپ کی terms and condition کوئی بھی نہیں مانے گا ہمارے کوئی بھی نہیں سنے گا یہ ہمارے خان خیالی ہے جو ہم باتیں کر رہے ہیں آہ آہ روز جن چیزوں میں انگیج ہو رہے ہیں سو یہ جو پٹن سے نہ ملنا یا ملاقات نہ ہو نہ اور اگر ہوئی بھی تو امران خان صاحب نے اس کو اپنے مطلب کے لئے کیش کرنا اور وہ اسلاموفوبیا اور وہاں پہ بیٹھ گئے یہ بیسنگ کریں گے اور میں بتاؤں پٹن کے لئے بہت ایزی ہے امران خان کے لئے کرنا کیونکہ امران خان جو ہے وہ اس سپیس میں ہے کہ میں ڈومیسٹک ریلیونس کے لئے اسلاموفوبیا میں بات کروں میں ویسٹ کو کریس کروں اور پٹن جو ہے وہ امران خان صاحب کو سپیس دے سکتا ہے وہ بات کرے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے چائنیز کی وجہ سے ویسٹ آپ سے نراز ہے اگر آپ نے رسیان کو جو ان کی فیور لینے کی کوشش کی کیونکہ یہ پاکستان کا گول نہیں ہے اسلاموفوبیا یہ امران خان صاحب کو تو گول ہو سکتا یہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے جو امران خان صاحب کی ضرورت ہے یہ پاکستان کی ضرورت ہے کنیکٹیویٹی انگیجمنٹ ڈائلوگ اپنی اپ ویڈ ریسٹ او دو ورڈ یہ ہماری انگیجمنٹ اور ہماری جو ضروری آئے تھا وہ اپنی یوت کو کس طرح موبیلائز کرنا انگیج کرنا اور اس طرح کرنا سو ای تنگ ای ای چیزوں میں تھوڑا سا کیرفل ہونا پڑے گا اور یہ جو ہم بار بار جو ہے وہ اپنی domestic سپورٹ آسل کرنے کے لیے جو جو مل کے فیورز کرنا چاہتے ہیں یہ میرا نہیں خیال اس پہ کوئی وہ نہیں ہوگا جو چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ اگر ساڑھے وٹے تکڑے ہون دے لوگ آپ پہلے اپنے وٹے تکڑے کرو پھر لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے اور جنہوں کہیں ڈنگ ٹپاو سٹرٹیجی نیشن ہاف لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے ملکوں کی پلاننگ ہوتی ہے لیکن اگر یہ پوٹنس ملاقات یہ جو کریملین کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے اگر کریملین نے بھی ہمیں جو ہے وہ جنہوں جنہیں دائل آیا تو پھر یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح اور کیا ہوتا ہے لیکن میرا خیال ہے ایک اوپن ہال میں تو پوٹنس ملیں گے لیکن ملاقات نہیں ہوگی اور اگر ہوگی تو اس میں امران خان صاحب تنقید کرنے کوش کی تو یقین کر کے ہمارے چین کی وجہ سے ہمارے اوپر پہلے ٹائٹ مال ہے ابھی یہ بھی جو ہے وہ ایک ہو جائے گا اور انڈین میڈیا کے اوپر تو ایک اور آ جائے گا کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں جی پوٹن نے ڈنائے کر دیا ہے اور یہ ڈنائے کر دیا ہے جو ہے وہ کیا سے بولتے اور اس میں بھی سوچ نہیں کہ ہمیں اپنا میڈیا بھی سٹرانگ کرنا ہے ہمارا میڈیا صرف ہم نے رکھا ہوا ہے اپنے لوگوں کو پلوٹ کرنے کے لئے سے زیادہ کچھ نہیں اپنے لوگوں کے دماغوں میں اور دنیا کے لئے ساڑھے خلاف ساسوں ہو گیا سانو انڈیا لیا دنیا بڑی سیانی ہے ہر بندہ اپنے گھر میں بڑا سیانہ ہوگا ہے اور ہمیں اگر ریلیونٹ رہنا ہے تو پھر ایک اور انداز سے جس کہتے نا کہ لانگ ٹرم پلان ڈیولپ کرنا ہوگا جس میں سیاست دانوں کی اپنی ذاتی ضروری آدنا ہو ریاست اور سٹیٹ کی ضروری آدنا